اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الاخرت الى بقائها الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیطہ طیبین الطاہرین المعصومین المذلومین دعا سلام تیمہ میں سمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لی بلیکا حجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی هاده ساعہ وفی کل ساعہ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو اردکا توعہ وتمتعہو فی ها تبیلا صلواتکا علیہ وآلہ اما بعدو فقط قال اللہ تعالی فی کتابه الكریم و الفرقانه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا کل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہو ام الكتاب صلوات اللہ محمد وعالمون حاضرین اقرامی قدر جشن مولود کعبہ اس ہستی کا ذکر جس کا ذکر خود پیغمبر نے عبادت قرار دیا وہ ہستی کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کہ جس کا ذکر کرنا عبادت یہاں تک کہ ختمی مرتبت احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشارت فرماتے ہیں کہ من قرع فضیلت علی بن عبی طالب کہ اگر کوئی شخص علی کی کسی فضیلت کو تلاوت کرے یا کہے علی کی کسی فضیلت کو کہے اب آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان کے آزا و جوارے کے اعتبار سے کون کون سی چیزیں ہیں جو فضیلت کا اقرار کر کے بیان کر سکتی ہیں خرمائے اگر کوئی شخص اپنی زبان سے امیر کائنات کی فضیلت کو بیان کرے اور لوگوں کے سامنے کہے مقرم بفضلہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ علی کے اندر یہ فضیلتیں موجود ہیں غفر اللہ پروردگار عالم اس کی مغفرت کر دے گا کس چیز کی مغفرت کرے گا ان گناہوں کی جو ماضی میں کیے ہیں اور توفیق دے گا کہ اگلے گناہ نہ کرے یعنی زبان سے صرف یہ پاکیزہ ترین ذکر علی ابن ابی طالب کا اگر کوئی کرتا ہے تو اس زبان سے کیے ہوئے ذکر پر پروردگار عالم یہ توفیق دیتا ہے کہ ماں قبل گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے اور توفیق دیتا ہے کہ آگے بھی گناہ نہ کرے دعایت کا جملہ تعجیب ہے کہ غفر اللہ ہو ما تقدمہ و ما تآخر کہ جو پہلے اس نے کیا اسے بھی معاف کر دیتا ہے جو بعد میں کرے گا اسے بھی معاف کر دے گا لیکن اس کا قطعہ یہ مطلب نہیں کہ علی کے چاہنے اور ماننے والے کو لائسنس مل جائے جب کسی نے سوال کیا مولا کی جو جملہ ہے و ما تآخر کے بعد میں بھی جناہ گناہ کرے گا زندگی کے اندر خدا معاف کر دے گا کیا مطلب ہے کہا اگر روز قیامت عقیدہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے گا وَلَوْ وَعْفَا اگر اس طریقے سے مرا کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ کائنات کے گناہوں کو بھی لے کر پہنچا لیکن دل میں محبتِ علی ابن ابی طالب تھی خدا معاف کر دے گا کہ دل میں محبتِ علی ابن ابی طالب تھی جانبوس کر نہ کریں اور اس کے بعد یہ تو کہنے کی بات ہوئی کہا کہ اگر کوئی شخص من کتب فضائل علی ابن ابی طالب کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو لکھنا شروع کر دے علی کے فضائل کو لکھنے کی کوشش کرے غفر اللہ تو پروردگار مغفرت کرے گا کس چیز کی مغفرت کرے گا اس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا کس کے ذریعے سے کرے گا ملائکہ سے کہے گا کس کے لئے مغفرت کرتے رہو جب تک ورق پر اور کاغس پر اس کی لکھائی باقی رہے گی علی کی فضیلت کا کوئی جز باقی رہے گا ملائکہ اس کے لئے استقفار کرتے رہیں گے ملائکہ اس کے لئے استقفار کرتے رہیں گے ایک بولے کی بات کہ جب کہا تم نے اپنی زبان سے تمہارے کو نہ ماف ہو گئے تم نے لکھا جب تک وہ لکھائی تحریر کی صورت کے اندر باقی ہے خدا ملائکہ سے کہے گا استقفار کرو اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل کی کتاب کو دیکھنا چاہے علی کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے پروردگار عالم ان گناہوں کو ماف کر دے گا جو اس نے آنکھوں سے انجام دیئے ہیں آپ ذرا گوھر کیجئے کسی بھی کتاب کو اٹھا لیجئے نام علی ابن نبی طالب لکھا ہوگا علی کے ذکر اس میں لکھا ہو علی کے فضائل لکھے ہو تحریر کو آپ پڑھ رہے ہیں لذت الگ لے رہے ہیں گناہ الگ ماف کروا رہے ہیں کہ آنکھوں سے اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو دیکھتا ہے من نظر علی فضائل علی ابن عبی طالب اگر کوئی شخص نظر کرے ان فضائل علی ابن عبی طالب کی جنب پروردگار عالم اس کے ان گناہوں کو ماف کر دے گا اکتصبہ بن نظر کہ جس کو اس نے آنکھوں سے کمایا ہوگا جن گناہوں کو اس نے آنکھوں سے انجام دیا ہوگا اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص من سمع فضائل علی ابن عبی طالب اگر کوئی شخص اپنے کانوں سے علی کے فضائل کو سنے ہیں خدا ان گناہوں کو ماف کر دیا کرتا ہے جو کانوں سے انجام دیا کرتے ہیں کتنی غیبتیں انجام دیتے ہیں موسیقی کتنے سنتے ہیں لاعبالی طور پر میں ہی نہیں کہوں گا خدا نہ خواستا مومن سے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوچ کر غیبت کرے گا مومن سے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوچ کر موسیقی کو سنے گا لیکن بعض اوقات انسان لاعبالی طور پر لاشعوری طور پر خوشحالی کے اندر کہ آج تو خوشی کا دن ہے آج تو ہو سکتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہو گیا تو علی ابن عبی طالب کا ذکر ایسا ہے کہ علی کا ذکر وہ ہے کہ جو کانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ کہ علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے اور پھر جب پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر خدا کیا عبادت ہے کہا تین چیزیں ایسی ہیں جس کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے کب وہ تین چیزیں کونسی ہیں کہ قرآن کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے اب یہ ہمارے ہندوستان و پاکستان کے اندر بعض اوقات یہ تصور پیدا کر دیا جاتا ہے کہ قرآن اگر خالی چھوڑ دیا اور صرف دیکھتے رہے اور پڑھتے نہیں رہے تو شیطان پڑھ لے گا جس نے اس وقت نہیں پڑھا وہ اب کیا پڑھے گا لیکن اگر قرآن سامنے کھلا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نہ پڑھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں باقعدہ طور پر روایتیں موجود ہیں قرآن آپ کے سامنے موجود ہیں بہترین تو یہ ہے کہ اس کو دیکھیں اور پڑھیں لیکن اگر فقط قرآن سامنے کھلا ہوا ہے قرآن کی آیتوں کو دیکھ رہے ہیں ماسون کہتے ہیں قرآن کو دیکھنے کا بھی پروردگار عالم سواب ادھر انایت کرے گا یہ عبادت ہے خدا کی بارگاہ میں پھر فرمائے قابی کی جانب دیکھنا عبادت ہے جو افراد جا چکے ہیں قابت اللہ کی ذارت کرنے انہوں نے اس روایت کو سنا ہوگا اور جو نہیں کہے آج موجود قابا کے جشن کے اندر دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو جلد اجل خان قابا کی ذارت سے مشارب فرما کہ ان نظر الہ قابا عبادت قابی کی طرف دیکھنا عبادت ہے ماسون کی روایت کا جملہ کے پروردگار عالم میں نیکیوں کو تقسیم کیا ہوا ہے جو اس خان قابا کی ذارت کے لے جائے کیا ہی بہتر ہے کہ نماز پڑھے قرآن کی اقتلاوت کرے اور قابی کا تواف کرے پھر ماسون نے کہا کہ اگر کوئی شخص قابی کے حرم میں موجود ہو نماز نہ پڑھ سکتا ہو کوئی مشکل نہیں قرآن کی تلاوت کر لے قرآن کی تلاوت نہ کر سکتا ہو کوئی مسئلہ نہیں تواف کر لے تواف نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک کونے میں بیٹھ کر صرف قابی کو دیکھتا رہے خدا سواب بنایت کر دیے گا قابی کو دیکھتا رہے خدا سواب بنایت کر دے گا اور اس کے بعد پیغممن نے جملہ کہا ان نظر علیہ وجہ علی ابن عبی طالب عبادہ علی کے چہرے کے جانب دیکھنا بھی عبادت ہے یعنی قرآن کو دیکھنا عبادت قابی کو دیکھنا عبادت اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت اب اس سطر کی پر تلاوت کر رہا ہوں جو امیر کائنات کے حرم متحر کے اندر کچھ جنوں پہلے میں وہی سے چونکہ تشریف لائے ہوں امیر کائنات کی ذریح مبارک پر جو جملہ لکھا ہوا ہے بلکہ داخل ہونے والے رواق کے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے کہ علی کی مثال قابی کی مثال ہے کہ جس کو خدا نے چھپا کر رکھا ہوا ہے جو علی کے چہرے کے جانب نگاہ کرتا ہے عبادت کو انجام دیا کرتا ہے خدا آپ کی اس نے خدا آپ کی اس نے سماعتوں کو محفوظ رکھے کہ ان نظر علیہ وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ اور اس کے بعد جملہ لکھا ہے کہ علی کی مثال قابی کی مانند ہے جو چھپا ہوا ہے جس کو خدا نے غلاف کے اندر رکھا ہوا ہے اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس کا ارادہ کرے اس کی جانب آئے اگر کوئی قابی کا ارادہ کرتا ہے قابی کی جانب آتا ہے جو علی کا ارادہ کرنا چاہے علی کی جانب آئے جس طریقے سے جو تم تواف کرنا چاہتے ہو قابی تمہارے پاس نہیں آتا تم قابی کے پاس جاتے ہو اگر علی کا ارادہ کرنا چاہتے ہو علی کے در پر آنا پڑے گا علی تمہارے در پر نہیں آئے گا اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت سی روایت میں آپ کی سماعتوں کے نظر کروں کہ آج کی جشن ہے ہمارے چہروں پر مسکرہات ہونی چاہیے خوشی ہونی چاہیے امیر کائنات کی ولادت کی شب ہے امام زمانہ خوش ہو رہے ہیں امام زمانہ کی بارگاہ کے اندر کمہ حقہ ہو علی بن ابی طالب کا ذکر کرنا ہے کہ ایک کتاب ہے کتاب النہایہ ابن عفیر معتدلی ابن عفیر معتدلی کے خاندان کا ایک فرد کتاب کے اندر روایت کہ اس جملے کو لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان نظر الہ وجہ علی بن ابی طالب عبادہ کہ علی کے چہرے کے جانب نگاہ کرنا عبادت ہے اس جملے کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ پیغمبر نے اس لئے کہا ہے کہ علی کے چہرے کے جانب نگاہ کرنا عبادت ہے کہ لوگ علی کو دیکھتے تھے اور پروردگار کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور پھر مختلف جملوں کو تذکرہ کیا کہ جب لوگ علی بن ابی طالب کو دیکھتے تھے تو کیا کیا کہتے تھے اور جملوں کو لکھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی اس جملے سے منحرف ہو گیا کہ چونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے لہذا لوگ اس لئے کلمہ پڑھا کرتے تھے لوگ اس لئے دیکھا کرتے تھے ونہا خدا نہ خواستہ علی کی شکل مبارک کے اندر کوئی ایسا ذاتی کمال نہیں تھا کہ لوگ دیکھتے اب وہ چار جملے کیا لکھے اس نے تاریخ نے لکھا اور شخص نے لکھا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے فَقَانَ خَرَ جَمِن بَيْتِهِ علی جب اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے خروج کرتے تھے تو رعہ ناس لوگ دیکھا کرتے تھے علی ابن ابی طالب کو کیا دیکھا کرتے تھے کہ جب علی چل رہے ہوتے تھے تو لوگ یہ جملہ کہتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّلَّهَ کہ لا الہ الا اللہ کتنا شجا ہے یہ جوان اور پھر چوتا جملہ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ یہ جملہ لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ایک ہمارے عالم نے اس کے اوپر فٹنوٹ لکھا ان کی کتابوں کے اوپر اور اس میں جملہ لکھا کہ ایک فضیلت کو سلپ کرنا چاہتے تھے چار فضیلتوں کو بیان کر دیا چاہتے تھے کہ مولا کے چہرے کے جانب نگاہ کرنا عبادت ہے اس کو توڑ مرور کے پیش کریں لیکن چار فضیلتوں کو بیان کر دیا اور وہ فضیلتیں کیا ہیں جو چلنے والا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ علی سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے علی سے زیادہ شجا کوئی نہیں ہے علی سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے علی سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ تحریر کیا کہ یہ علی کے چہرے کے جانب دیکھنا عبادت ہے اس کو عبادت ہونا تھا کیونکہ علی کے چہرے کے اندر پروردگار عالم نے ایسا نور رکھا ہوا تھا کہ لوگ تذبیحوں تقدیس کیا کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مقدمہ قائم کیا جو میں آپ کی سماعاتوں کے نظر کرنا ہوں کہ آج کی شب کے اندر نے کائنات کی محبت کی ایک مطبع جملہ کہنا شروع کیا یہ سارے کے سارے لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سورہ مبارک ہے نحل کی آیت ہے قرآن مجید کا سولوہ سورہ ہے آیت نمبر چھتیس کہ ہر نبی کو پروردگار عالم نے بھیجا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا پروردگار کہتا ہے میں نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لئے بلائے اللہ کا کلمہ پڑھائے اور تاغوت سے بچائے یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ لوگوں کی زبان پر جاری کروائے اس عالم نے اس مقدمے کو قائم کیا کہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے قرآن یہ فیصلہ سناتا ہے کہ پروردگار عالم نے جن نبوتوں کے ساتھ نبیوں کو بھیجا ہے ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء کا کام کیا تھا اپنی کردار سے اپنے گفتار سے اپنے عمل سے اپنی پوری زندگی سے ایک کام کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے زبان پر لا الہ الا اللہ لے کر آ جائیں ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء اپنی زندگی گزار گئے اپنے کردار و افکار کو گزار کر لوگوں کے لبوں پر لا الہ الا اللہ لے کر آئے یہ واحد علی ہے وہ نبوت کا مرکز تھا یہ امامت کا مرکز تھا علی نے کچھ کہا نہیں علی کے چہرے کو دیکھ کر لوگ لا الہ الا اللہ کا کرتے تھے تو کیوں نہ اس چہرے کی بات پیغمبر خدا کرتے کہ جہاں مقام ان نبوت اپنی ساری کی ساری صلاحیتوں کے بعد کلمہ پڑھوا رہا ہے وہاں ایک علی ہے کہ چہرہ لوگ دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے امام شعفی سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام درود پڑھئے محمد و آل محمد کس نگاہ سے دیکھتے ہیں علی مرتضہ کو کہ علی وہ ہستی ہے کہ جس کے اندر پروردگار آلم نے ان صلاحیتوں کو دیا ہے جو اولاد آدم میں ایک ساتھ پائی ہی نہیں جاتی جمعت کفی ازداد پروردگار آلم نے علی کی ذات کے اندر زد والی کیفیتوں کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اولاد آدم کے اندر کسی کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ زد والی کیفیتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں سوال کیا کہ سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے علی کی ذات کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نے علی کو دیکھا ہے علی فقیر بھی ہے اور سخی بھی ہے فقر و سخاوت کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ دو متضاد کیفیتیں ہیں لیکن علی فقر فاقے کے اندر بھی سخی ہے گھر کے اندر کچھ نہ ہو لیکن جب کوئی آنے والا آتا ہے علی دے دیا کرتا ہے علی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے نادر شاہ بادشاہ امیر کائنات کے حرم کے باہر جب پہنچا دیکھا بے شمار افراد بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی آنکھیں نہیں ہیں کوئی ہاتھ سے معذور ہے کوئی پاؤں سے معذور ہے کوئی قوتِ گویائی سے محروم ہے حرم میں داخل ہونے لگا اور ایک مردہ جملہ کہا ان لوگوں سے سوال کرتے ہوئے کہ کتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہو کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے کوئی کہتا ہے پانچ سال کوئی کہتا ہے دس سال کہتا ہے ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے کہ اس درپے پڑے رہو اور شفاں نہ ملے میں بھی باہر آؤں گا دیکھوں گا اگر شفاں نہیں ملی تو پھر اپنا اپنا سامان فارق کرو یہاں سے میں آؤں گا اور تلوار چلاوں گا زیارت کی ہے کچھ لمحوں کے اندر تاریخ نے لکھا ہے میرے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سنا بھی ہوگا زیارت کر کے باہر آیا اور دیکھا کہ سارے کے سارے افراد غائب ہیں معلوم کیا چب کو جمع کیا دیکھا کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے ہاتھ آ چکے ہیں جس کے پاس گویا ہی نہیں تھی گویا ہی آ چکی ہے جو ٹانگوں سے معذور اس کی ٹانگیں صحیح ہو چکی ہے غرض یہ کہ جس کو جو بیماری ہے شفاں پا چکا ہے ان کو جمع کر کے سوال کیا کہ ایسا کیا کیا کہ شفاں مل گئی کہ ہم نے گرگڑا کر علی کو وسیلہ بنایا ہے گرگڑا کر علی سے مانگا ہے گرگڑا کر علی سے مانگا ہے مل گیا شفاں پا گئے اب جا رہے ہیں کہ یاد رکھو اس کی بارگاہ میں دینے کی کمی نہیں تھی تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا اس کی بارگاہ میں دینے کی کمی نہیں تھی تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا تو امام شافیح فرماتے ہیں کہ علی کے اندر دو متضاد صفت ہیں میں نے دیکھا کہ علی فقیر بھی ہے اور سخی بھی ہے کہ دوسری چیز جو میں علی کے ساتھ دیکھی علی دانائی کا پیکر بھی ہے علی کے اندر شجاعت بھی ہے ورنہ معاشرے میں جو لڑنے والا ہوتا ہے وہ دانا نہیں ہوتا علی ایسا دانا ہے کہ پہلے دیکھتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے اور نسلو کو دیکھتا ہے علی دانا بھی ہے اور شجاع بھی ہے اور اس کے بات کہا کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو میں لوگوں کی ہسٹریہ پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں امام شافید ایسا شخص لوگوں کی ہسٹریہ میں نے پڑھی اولاد آدم کے اندر اگر کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو عمل نہیں ہوتا اور کسی کے پاس عمل ہوتا ہے تو علم نہیں ہوتا لہذا اسی لئے تو معصومین کے جملے ملتے ہیں کہ عالم کی نید غیر عالم کی یا عابد کی جو بغیر علم کے عبادت کر رہا ہو اس کی عبادت سے بہتر ہے ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ علی کے اندر میں نے دیکھا علم بھی ہے اور عمل بھی ہے یہ تین چیزیں علی کی ذات کے اندر ہے علی فقیر بھی ہے سخی بھی ہے علی دانا بھی ہے علی شجا بھی ہے علی کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے پھر یہ سوال کیا کیا بتاؤ کہ علی کو دوسروں سے جدہ کیسے کرتے ہو آپ کی نگاہ کے اندر علی دوسرے ہم اثروں سے جدہ کیسے ہے کہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس سے میں علی کو دوسروں سے جدہ سمجھتا ہوں دوسرے لوگ سجدہ کر کے اپنی عبودیت کی دلیل دیتے تھے علی سجدہ کر کے خود کے معبود نہ ہونے کا اعتراف کرواتا تھا کہ لوگ نماز پڑھ کے اپنے عبد ہونے کی بندے ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے علی نماز اس لیے پڑھا کرتا تھا کہ لوگوں کا معلوم ہو جائے کہ علی بندہ ہے معبود نہیں کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ علی کے معبود ہونے کا گواہ بن جائے علی نماز پڑھ کے بتا رہا ہے کہ علی اس سجدے میں سر کو جھکا رہا ہے اور کیسی عبادت کر رہا ہے ویسی عبادت کر رہا ہے کہ جب ہر ایک اپنی اپنی عبادتوں کے بارے میں بتا رہا ہے تو علی پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو عبادتیں تین طرح کی ہوتی ہیں ایک تاجرو والی عبادت ہے ایک غلاموں والی عبادت ہے اور ایک آزاد لوگوں والی عبادت ہے تاجر وہ کہ جو جنت کے شوق کے اندر عبادت کرے ہم جیسے لوگ کہ ہمیں کچھ انسینٹیو نظر نہ آئے تو ہم عمال کو انجام نہیں دیتے واجبات بھی نہ جانے کس طرح انجام دیتے ہیں جب تک کوئی انسینٹیو نظر نہ آئے ہمارے ہاں عمال کا رواج نہیں ہے اس کے بدلے میں ملے گا کیا رس ملے گا بھاگے بھاگے جائیں گے نعمتیں ملیں گی بھاگے بھاگے جائیں گے اور اگر یہ کہہ دیا ہے کہ خالصتاً للہ کرنا ہے ابھی دیکھتے ہیں وقت ہے بھی یا نہیں تاجر والی عبادت کہ جو جنت کی لالش کے اندر عبادت کرے تاجر والی عبادت ہے یہ امیر کائنات کا جملہ ہے جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہے غلام والی عبادت ہے کہ نہیں کروں گا تمہارا جاؤں گا علی کہتے ہیں نہ میں جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں میں خدا کو لائق عبادت جان کر عبادت کرتا ہوں اور یاد رکھو خدا کی قسم اگر سارے ہجابات ہٹ جائے علی کے ایمان و یقین کے اندر ایک لمحے برابر کے لئے فرق نہیں پڑنے والا ایک لمحے برابر کے لئے فرق نہیں پڑنے والا وہ علی ابن ابی طالب جس کی ولادت کی شب آج ہم منا رہے ہیں کہ ماسو فرماتے ہیں کہ ان نظر الا وجہی عبادت کہ علی کے چہرے کے جانب نگاہ کرنا عبادت ہے تو اس عبادت سے اس ذکر کے ذریعے سے ہم سرفراد ہو رہے ہیں اور قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے سننام کلام کے طور پر پیش کیا سورہ مبارکہ راعد قرآن مجید کا تیرہ سورہ اور اس کی بالکل آخری آیت فورٹی تھری آیت کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ یا امیر کائنات آپ کے اتنے فضائل ہیں بے شمار فضائل ہیں اے مولا یہ بتلائیے کہ آپ کو اپنی فضیلتوں میں سے کوئی ایسی فضیلت جو آپ کو پسند ہو ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ کریٹریہ ہو سکتا ہے فضائل کے اعتبار سے کہ مجھے مولا کی فضیلت کا یہ رخ پسند ہے مجھے مولا کی فضیلت کا وہ رخ پسند ہے کاش کو یا علی سے پوچھے کہ علی آپ کو اپنی فضیلت کا کون سا رخ پسند ہے اور سوال ہوا ایک چھکس آیا اور مولا سے سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی فضیلت کا کون سا رخ پسند ہے قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے جو آپ کو اپنی فضیلت کے اعتبار سے پسند ہے اب یہاں پر یہ بھی ارز کر دوں کہ حاکم شان کا دربار سجا ہوا ہے ابن عباس کو بلائے گیا ہے جو مفسر قرآن ہے عبداللہ ابن عباس اور ان کو بلا کر کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں آیا ان آیتوں کے اندر کوئی ایسی آیت بھی ہے کہ جس کے اندر اہلِ بیتِ اتھار کا تذکرہ نہ ہو اور اس کا جملہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر اہلِ بیت کا قصیدہ نہ گایا گیا ہو کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے اندر اہلِ بیت کا قصیدہ نہ گایا گیا ہو حاکم شام نے ایک مرتبہ قرآن کی قائد کو ڈھونڈ کر نکالا اور اس کے سامنے بیان کرنا شروع کیا کہ وَعَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَا كُلَّا كُفَّارِمُ وَعَنِيدُ کہ جہنم کے اندر سارے کفار اور چارے سارے عنید عناد رکھنے والے جمع کر دی جائیں گے کہ بتاؤ اس کے اندر علی کی فضیرت کیسے نکالو گے کہ بہت ہی سمپل ہے کہ جہنم میں ملاقات ہی وہ کرے گا کہ جو علی کا فضیرت بتا رہا ہے کہ کفر کرنے والا پیغمبر سے بغض رکھنے والا ہے عناد رکھنے والا علی سے بغض رکھنے والا ہے اور جب علی سے بغض رکھے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اسی میں ملاقات ہونے والی اور کسی جگہ پر ملاقات نہیں ہونے والی تو امیر کائنات سے سوال کیا کہ مولا آپ کوئی ایک ایسے آیت قرآن کریم کی جو آپ کو پسند ہو جو آپ کی شان کے اندر ہو جس کو آپ سمجھتے کہ میری فضیلت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے امیر کائنات نے سورہ مبارکہ رات کی تلاوت کی اور سورہ مبارکہ رات میں نے ارس کیا قرآن مجید کا تیرمہ سورہ ہے اور آرائیت نمبر فورٹی تھی بلکل لاست آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وہ افراد کے جو پیغمبر سے کہتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جو کفار تھے جو انہوں نے کفر کیا پیغمبر سے کہتے تھے لَسْتَ مُرْسَلًا اے پیغمبر آپ رسول نہیں ہیں تو پیغمبر کہتے تھے قُلْ كَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا پیغمبر سے پروردگار کہتا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے میرے لئے خدا کی گواہی کافی ہے قُلْ كَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا بَيْنِ وَمَيْنَكُمْ تمہارے اور میرے درمیان خدا کی گواہی کافی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب اور اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے راوی نے سوال کیا مولا یہ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب یہ کون ہے کہا یہ میں ہوں تو کہا مولا اس میں آپ فضیلت کا کونسا رخ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے تو اور بھی تذکیر قرآن کے اندر موجود ہیں مولا نے کہا میں اس میں اس بات پر خوش ہوتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر اگر رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے خدا نے کسی کو چُنا ہے تو یا تو خود کو چُنا ہے یا مجھے چُنا ہے اللہم صل على محمد کہ اگر پورے قرآن کے اندر خدا نے گواہی کے لیے کسی کو چُنا ہے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے تو یا تو خود کی ذات کو چُنا ہے یا مجھے چُنا ہے اور کون علی ابن عبی طالب کے جس کے لیے خدا وعد مطال نے خاص احتمام کیا ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک تذکر دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے اندر آیتوں کو جواب پڑھنا شروع کریں گے ہر نبی کے اعتبار سے مختلف جملے پروردگارِ عالم نے کوٹ کیا ہے ہر نبی کو اس کا اسٹیٹس بتایا ہے کہ کون سا نبی کون ہے عول العظم نبی ہے ہر نبی کا تذکرہ کیا ہے اس کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے لیکن کسی بھی نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے ایک نبی کے علاوہ کسی بھی نبی کے عمل کو پروردگارِ عالم نے اپنا عمل نہیں کہا پیغمبرِ خدا کے علاوہ کسی بھی نبی کے عمل کو یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علالعظم نبی ہے عیسیٰ علالعظم نبی ہے اتنے بڑے بڑے پیغمبر صاحبِ شریعت نبی لیکن ان کے کسی عمل کو پروردگارِ عالم نے اپنی جانبی سنوان سے نزبت نہیں دی لیکن اپنے حبیب کے عمل کو نزبت دی ہے کس سے؟ خود سے اور کیسے نزبت دی ہے اب یہاں پر میں آپ سے تذکرہ کروں کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کسی چیز کو بیان کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے اگر سوال کروں کہ کسی چیز کو بیان کرنے کا طریقہ ہے آپ کو اگر ایک مواد دیا جائے کہ اس مواد کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے تو آپ کے پاس دو طریقہ ایکسپریشنز ہیں یا تو آپ زبان سے جملوں کو جاری کر کے بتا دیں یا اپنے ہاتھوں اور افعال یا اپنے کردار سے اسے واضح کر کے بتا دیں اور ان آزا و جوارے میں بھی ایکسپریشن کے لحاظ سے تو سب سے بہترین چیز ہے زبان کے بعد زبان سے تو ساری باتیں واضح ہو جائیں گی زبان کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ایکسپریشن کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ واضح ہے وہ انسان کے ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھوں سے وہ ساری چیزوں کو واضح کر سکتا ہے اشاروں کی صورت کے اندر کنائیوں کی صورت کے اندر پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان دونوں آزائے بدن کی ذمہ داری لے گی کہ یہ زبان پیغمبر تیری نہیں ہے میری ہے یہ ہاتھ پیغمبر تیرا نہیں ہے میرا ہے قرآن کریم کا سور مبارکہ نجم وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقْعُنِ الْهُوَا انْ هُوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَا يُوْحَا کہ یہ پیغمبر اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ وہ کہتا ہے جو خدا کہتا ہے یعنی پیغمبر تم نہیں کہہ رہے وہ خدا کہہ رہا ہے اور پیغمبر اگر کسی کی جانب کچھ پھیک دے تو خدا کہتا ہے اے پیغمبر تُو نے نہیں پھیکا یہ تُو نے پھیکا ہے گویا خدا نے پھیکا ہے دونوں چیزوں کی ذمہ داری پروردگار لے رہا ہے اس کو میں تبدیل کر کے آپ سے دوسرے ذاویہ سے ارس کروں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ختمی مرتبت نے جس انداز سے تبلیغ کی ہے وہ جاہل معاشرہ جو پیغمبر کی کسی بات کو سننے کا روادان نہ تھا دو باتیں کہتا تھا پیغمبر کے بارے میں آپ سمام واقف ہیں اگر وہ لقب آپ لوگ دھورا دیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعا ہم سب ایک ساتھ ایک دوسرے کی باتوں کو سن رہے ہیں کہ پیغمبر کو دو لقب دیے گئے ایک صادق اور ایک امین اب میں آپ سے سکروں صداقت کا رشتہ زبان سے ہے امانت کا رشتہ ہاتھ سے ہے یعنی پیغمبر کی آزا و جبارے میں جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ جسم کی یہ دو حصے ویسے تو پورا کا پورا وجود ہمارے لئے مہم ہے لیکن کار رسالت کو بیان کرنے کے دبارے سے جو امپورٹنٹ ترین ٹول ہے پیغمبر کی ذات کا وہ زبان ہے اور ہاتھ ہے کہ صداقت کا رشتہ زبان سے ہے کہ سب کہتے کہ صادق اور سب کہتے کہ امین اس سے پہلے میں نے ارس کیا کہ پروردگار عزبت دے رہا ہے کہ یہ زبان تیری نہیں میری ہے یہ ہاتھ تیرا نہیں میرا ہے اے پروردگار اتنا احتمان کیوں ہیں صداقت کی بات ہو لوگ تسلیم کر رہے ہیں آمانت کی بات ہو لوگ تسلیم کر رہے ہیں زبان کی بات ہو تو اپنی طرف نزبت دے رہا ہے ہاتھ کی بات ہو تو اپنی طرف نزبت دے رہا ہے شاید ندائے غیبی آ جائے اے شخص تجھے کیا معلوم اس زبان اور اس ہاتھ سے ایک ایسا کام لینا ہے کہ جب غدیر کا میدان ہوگا زبان پیغمبر کی ہوگی ہاتھ پیغمبر کا ہوگا پیغام پروردگار کا ہوگا پروردگار آپ کو آفات و بریات سے محفوظ رکھیں اس زبان پیغمبر کی ہوگی ہاتھ پیغمبر کا ہوگا پیغام پروردگار کا ہوگا کہ اگر کل کو کوئی کہنا چاہے پیغمبر نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے تو اس ہاتھ کی ذمہ داری تو خدا لے چکا ہے کوئی کہہ دے کہ اگر پیغمبر نے اپنی زبان سے کہا تھا اس زبان کی ذمہ داری پروردگار لے چکا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ پیغمبر نے جھوٹ کہا تھا تو صداقت کی گواہی تو تم دے رہے تھے اگر کوئی کہہ دے کہ پیغمبر نے خیانت کی ہے کسی اور کو بھیج دیا نہیں تو امانت کی ذمہ داری تو تم دے رہے تھے گویا خدا نے جو امانت علی ابن عبی طالب کی صورت کے اندر ولایت کے ذریعے پہنچانے کا کہا تھا صداقت کی زبان نے اس ولایت کو پہنچا دیا صداقت کی زبان نے اس ولایت کو تم تک پہنچا دیا یہ امیر کائنات کی ذات اقدس ہے کہ آج کی شب ولادت ہے اور آج کی شب ولادت ہوئی ہے کہ سنداز سے تین دن پہلے فاطمہ بنتی اصد پہاڑ سے اترتی ہیں شیب ابی طالب سے کعبے کی جانب آتی ہیں کعبے کا تواف کرتی ہیں کعبے کا تواف کرنا بتا رہا ہے کہ بنتی اصد کا کچھ نہ کچھ عقیدہ تو ہے ابو طالب کی جانب اگلیاں اٹھانے والے ذرا سوچیں فاطمہ بنتی اصد نے تواف کیا ہے اور ایک مرتبہ آ کر رکھنے یمانی کے پاس کھڑے ہو کر پروردگار عالم سے دعا کیے پروردگار میں تیری ساری باتوں کی تزدیق کرتی ہوں یہ نہیں کہا کہ ایمان لے کر آئے تزدیق کرتی ہوں اے پروردگار جو تیرے نبی لے کر آئے اس کی تزدیق کرتی ہوں جو ابراہیم جس نے اس گھر کو بنایا ہے اس بیت عتیق کو بنایا ہے جو وہ لے کر آئے اس پر تزدیق کرتی ہوں اس کی ایمان کی تزدیق کرتی ہوں اور اس کے بعد جملہ کہا اے میرے پروردگار تجھے اس گھر کا واسطہ تجھے تیرے رسولوں کا واسطہ ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ اور پھر ایک عجیب جملہ کہا کہ اس کا واسطہ جو میرے بطنِ متاہر کے اندر ہے میرے لئے اس مرحلے کو آسان فرما میرے لئے اس مرحلے کو آسان فرما اب میں آپ سے سوال کروں بنتِ اسد آئی ہیں پہاڑ سے اتر کے پہاڑ سے اتر کر آئی ہیں کعبے کی جانب آئی ہیں ابھی آپ نے روایت کا جملہ سنا کہ تین چیزیں نظر کرنے کے دبار سے نگاہ کرنے کے دبار سے برابر معصول نے پیان فرمائی ہے کہ عبادت ہے کعبہ قرآن اور چہرہ علی ابن عبی طالب اور پھر معصول کی روایت کہ علیم معلقرآن والقرآنو معلعلی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے لہذا اگر قرآن کے بارے میں خود قرآن یہ کہے کہ لو انزلنا سورہ مبارک حشر قرآن مجید کا مشہور مارو سورہ لو انزلنا ہذا القرآن علی جبل اللہ رعیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لہذا خدا نے قرآن کو پہاڑوں پر نازل نہیں کیا قلبِ نبی مرسل پر نازل کیا ایک تصدیقی کیفیت اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے لیکن اگر اس مقام پر آپ قرآن کو علی کے برابر لے کر آ جائیں تو وہ علی کہ جو قرآن کی مثل ہے پروردگارِ عالم نے اسے پہاڑوں پر نازل نہیں کیا بنتے حسد نے کہا پہاڑ زیرہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے لہذا اس پہاڑ سے آ جاؤ اب کونسی ایسی جگہ ہے کہ جو علی کے وجود کو برداشت کر سکے کہا میرا گھر خالی ہے اس گھر میں چلے جاؤ اس گھر کے اندر یہ حمت ہے کہ علی کے ردوے کو برداشت کر سکے اس گھر کے اندر یہ حمت و جرعت ہے کہ علی کے ردوے کو برداشت کر سکے لہٰذا جب لوگ کہتے ہیں کہ علی جب نے بھی طالب کی فضیلت ہے مولا عباس کا جملہ ذہن میں رکھے گا خدبے کا کہ الحمدللہ اللذی شر رفاہاد البیت بقدوم ابی لوگ کہتے ہیں کہ میرے بابا کی فضیلت ہے کہ کعبے میں آئے میں کہتا ہوں کعبے کی فضیلت ہے کہ میرے بابا کے قدم اس میں آئے کہ آپ بنت حسد کعبے کی جانب دیکھ رہی ہیں دیوار شگافتہ ہوئی لوگ کہتے ہیں اتفاق ہے لوگ کہتے ہیں اتفاق ہے اتفاق ایک بار ہوتا ہے بار بار نہیں ہوتا بنت حسد کا پہاڑوں سے اتر کر کعبے کی جانب آنا اتفاق ہو گیا کعبے کے پاس خڑے ہو کر دعا مانگنا اتفاق ہو گیا کعبے کی دیوار کا شگافتہ ہو جانا اتفاق ہو گیا کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ دیوار شگافتہ ہوئی اور پھر برابر ہو گئی کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ تین دن تک لوگ کوشش کرتے رہے تالہ نہیں کھلا کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ پھر بنت حسد بچے کو لے کر باہر آ گئی کسی نے کچھ نہیں کہا کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ علی کی اگر نظریں کھلی ہیں تو پیغمبر کی آغوش میں کھلی ہیں اور کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ علی آغوش پیغمبر میں آ کر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناوں یا طورت سناوں یا انجیل سناوں یا زبور سناوں آپ جو حکم کریں وہ سناوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتفاق ہے یہ اختیار ہے سمجھ میں ہمیں اتنا ضرور آتا ہے کہ علی کے لیے جو اتفاق ہے وہ لوگوں کے اختیار سے باہر ہے علی کے لیے جو اتفاق تصور کر رہے ہیں وہ لوگوں کے اختیار سے باہر ہے کیونکہ اگر اسے اتفاق کہتی بھی دیا جائے تو علی کی یہ سارے کے سارے افقال اگر اتفاق ہے تو اختیار کو میں کیا کہوں گا اختیار کے لئے میرے پاس ایک جملہ رہے گا کہ علی کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے بہتر ہے علی کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے بہتر ہے فاطمہ بنتی حسد نے بچے کو لیا ہے آگوش میں کعبت اللہ سے باہر آئی ہیں اس مرحلے پر کہ جب کعبے میں داخل ہو رہی تھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں صاحبان اولاد ہیں میں بھی صاحبے الحمدللہ اولاد ہوں پروردیار عالم نے اولاد کی نعمت سے ہم میں سے تقریباً اکثریت کو نوازا ہے جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے اور وضع حمل قریب ہوتا ہے اس مرحلے پر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال لکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے کہ جس سے دل بیٹھ جائے جس سے در یا خوف محسوس ہو میں سوال کرتا ہوں کہ بنتی حسد کے سامنے کعبے کی دیوار ٹوڑ گئی خوف محسوس نہیں ہوا بنتی حسد کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں لوگ بھی موجود ہیں کعبے کی دیوار ٹوڑ گئی خوف محسوس نہیں ہوا تو شاید ذہن میں تصور آتا ہے کہ خوف اسے محسوس ہو کہ جو فرار والی ہو یہ تو حیدر کررار کی ماں ہے یہ تو حیدر کررار کی ماں ہے اس لئے تو امیر کائنات نے جملہ کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے آگوش میں لے کر کعبے سے باہر آئی ہیں رسول خدا کو ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا اور علی نے آنکھیں کب کھولی ہیں کہ جب پیغمبر کی آگوش میں گئے ہیں اور تاریخ نے جملہ لکھا ہے متفقن علیہ ہمارے یہاں بھی تحریر ہے اور مختلف مقاطب کیاں بھی تحریر ہے کہ جب امیر کائنات پیغمبر خدا کی آگوش کے اندر آئے ہیں ایک مرتبہ پیغمبر خدا کی آگوش میں آنے کے بعد آنکھوں کو کھولا ہے اور پیغمبر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے اے علی تو نے اپنی نگاہوں کا انتخاب مجھ پر کیا ہے میں اپنے علم کے لئے تیرہ انتخاب کرتا ہوں تو نے اپنی نگاہوں کے لئے میرے انتخاب کیا ہے میں اپنے علم کے لئے تیرہ انتخاب پرتا ہوں اور اس کے بعد جملہ کہا میں مدینہ العلم علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور اس کے بعد مختلف روایتوں کے ساتھ سندوں کے ساتھ مختلف جملے ملتے ہیں ایک جملہ اس میں یہ تحریر ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور پیغمبر نے کہا کہ جھوٹا ہے وہ کہ جو گمان کرے کہ وہ علی کے بغیر شہر علم میں داخل ہو جائے گا جھوٹا ہے کہ وہ جو گمان کرے کہ میں پیغمبر تک پہنچ جاؤں گا شہر علم تک پہنچ جاؤں گا اور علی کے وسیلے کے بغیر آ جائے علی کے بغیر کوئی مشتق نہیں پہنچ سکتا علی وہ چابی ہے کہ جو دروازے کی چابی ہے جو مدینہ العلم کا دروازہ ہے ایک مرتبہ دروت پر دیجئے محمد و آل محمد کہ ابھی پیغمبر خدا کی آگوش میں امیر کائنات آئے ہیں امیر کائنات دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کو کہ ایک مرتبہ ابو طالب بھی تشریف لاتے ہیں سرداران قرائج بھی تشریف لاتے ہیں دستور کیا ہے کسی کے گھر میں ولادت ہو تو لوگ تجبیہات اور استعارات دیتے ہیں کہ چہرہ کس کی مانند ہے شکل کس کی مانند ہے ہاتھ کس کے جیسے ہیں یہاں پر کیسے معلوم ہو گھر وہ ہے جو خدا کا گھر ہے جولہ مقاہ ہیں نہ جس کی کوئی شبیہ ہے نہ جس کا کوئی جسم ہے اب یہاں پر قرآن کریم کے ایک اور استعارہ سور مبارکہ بقرہ اس کی مشہور معروف آیت ہے کہ جس آیت کو آپ اکثر بیشتا ہے جب حج عمرے کے لئے جاتے ہیں وہاں پر سنتے وَتَّخَغُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّ کہ مقامِ عِبْرَاہِم کو اپنے سجدہ کرنے کی جگہ یا نماز پڑھنے کی جگہ قرار دو اور اس کے بعد کا جملہ وَأَهِدْنَا الَا عِبْرَاہِمَ وَإِسْمَائِل ہم نے عبراہیم اور اسمائل سے وعدہ لیا ہے کیا وعدہ لیا ہے اَن تَحْرَ بَيْتِ لِتْطَاعِفِين کہ ہمارے گھر کو یعنی خانِ کعبہ کو پاک کرو کس کیلئے لِتْطَاعِفِين تواف کرنے والوں کے لئے اور وَالْقَائِمِين قیام کرنے والوں کے لئے وَالْرُقْعِ سُجُود اور رُقُو کرنے والوں کے لئے اور سُجود کرنے والوں کے لئے وَالْعَاکِفِين سجدہ کرنے والے آپ کو ملیں گے اس وقت بیعت کی بات ہو رہی ہے عربی لغت کے اعتبار سے بیعت اور دار کا فرق معلوم کر لیجئے دار کہتے ہیں کہ گھر ہے لیکن اس کے اندر کوئی موجود نہیں ہے بیعت وہ کہ جو گھر ہو اور اس میں لوگ رہتے بھی ہوں مینہ کے میدان میں لوگ بیتوتا کرتے ہیں دسوی گیاروی اور باروی زلجہ کی شب لوگ قیام کرتے ہیں اسے کہتے بیتوتا ابن بطوتا نہیں بیتوتا رکتے ہیں لات کو اس لئے کہتے ہیں بیتوتا وہ جگہ کے جس پر قیان کیا جائے اسے کہا جاتا ہے بیت لیکن عربی بھی دونوں لفظ دار اور بیت دونوں گھر کے لئے استعمال ہوتے ہیں مثال دے دوں شہزادی کونین کے ساتھ امام حسن مصطبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شہزادی دعا مانگ رہی ہیں دعا مانگتے ہوئے شہزادی کو دیکھا اور امام حسن نے سوال کیا کہ مادر گرامی آپ نے سب کیلئے دعا مانگی خود کیلئے دعا مانگی نہیں اور اس لئے امام حسن کو شہزادی کہتی ہے کہ الجار سمددار پہلے پڑوس کا حق ہے دوسروں کا حق ہے پھر گھر کا حق ہے تو گھر کے اعتبار سے جملہ استعمال ہوتا ہے اور ایک بیت کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے کہ جو سرکار وفا نے اپنے خدبے کے اندر بھی استعمال کیا کہ جہاں یہ جملہ کہا کہ کعبے کا شرف نہیں ہے کعبے کا شرف نہیں ہے کہ علی آئے اور علی کے شرف بفزیہ کعبے کی وجہ سے بلکہ یہ علی کی وجہ سے کعبے کا شرف بخش ہے کہ میرے بابا کے قدم آئے اور کعبے کی فضیلت بڑھ گئی وہاں پر یہ جملہ کہا تھا کہ کعنا بیتا یہ کعبہ پہلے کچھ نہیں تھا جب میرے بابا آئے بیت ہوا کرتا تھا وَسَارَ قِبْلَةً بَعْدَ قُدُومِ عَبِهِ جب میرے بابا آگئے تو قبلہ بن گیا یہ حضرتِ سرکارِ وَفَا کا جملہ ہے تو تاریخ نے لکھا ہے بیت اور دار کے فرقوں کہ جس میں قیام کیا جائے اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَا یہ پہلا گھر ہے کہ جس کی بنیاد رکھی گئی لَلَّذِي بِبَكَّةً مُبَارَكَا مکیہ کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی پروردگار بیت تو اسے کہتے کہ جس میں کوئی رہے تو لا مکہ ہیں تیرا گھر ضرور تجھ سے نسبت ضرور لیکن اس میں رہا تو کوئی بھی نہیں ہے اور تو ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ میرے اس گھر کو پاک کر دو اعتقاف کرنے والوں کے لئے قریب میں نماز پڑھنے والے ملیں گے اعتقاف کرنے والا تو مسجد الحرام ہے مسجد بھی خدا کا گھر ہے لیکن اس گھر کے اندر اعتقاف کرنے والا تو کوئی آیا ہی نہیں ہے تاریخ کے اور آپ کو پلٹ کے دیکھئے اعتقاف کی قلیل ترین مدت ہے تین دن تین دن تکر کسی جگہ پر قیام کیا جائے تو اسے اعتقاف کے اسٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے اب میں آپ سے سوال کروں کہ فاطمہ بن تحسد نے کعبے میں کتنے دن قیام کیا تھا تین دن قیام کیا تھا گویا پروردگارِ عالم نے قرآن کی اس آیت کا حقیقی مزدعق بنا دیا اگر فاطمہ بن تحسد نہ جاتی تو خارج کے اندر اس آیت کے اندر جملے تو ہوتے اس کے حقیقی مزدعق نظر نہ آتے کہ یہ بیت کون سا بیت ہے پروردگارِ عالم نے اس گھر کے اندر علی ابن ابی طالب کی ولادت اس انداز سے کروائی کہ لوگ دیکھتے رہ گئے اور جب علی آئے ہیں ابو طالب کے ہاتھوں میں کہ اب لوگ سوال کرنے کہ ابو طالب یہ کس پر گیا ہے خدا کے گھر میں پیدا ہوا شباحت کس سے دی جائے کہا وجہ اللہ عین اللہ ید اللہ لسان اللہ خلیفہ اول کا بہت ہی مشہور معروف واقع ہے کعبے کے اندر تواف کر رہے تھے امیر کائنات بھی موجود تھے اور ایک مرتبہ دیکھا کہ امیر کائنات نے ایک شخص کو زوردار طریقے سے مارا ہے وہ شکایت لے کر خلیفہ کے پاس پہنچ گیا اور خلیفہ اول سے شکایت کی کہ علی ابن ابو طالب نے مجھے مارا ہے امیر کائنات کو بلائے گیا کہ علی کیا مازرہ ہے امیر کائنات نے پورا مازرہ بیان کیا کہ فلا شخص چوری کر رہا تھا اور میں نے دیکھا اور اسے میں نے مارا اور وہ شخص مصر اس بات پر کہ آپ کیونکہ خلیفہ ہے آپ فیصلہ کریں اور آپ اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کریں خلیفہ اول کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ میں کیا کروں جسے این اللہ نے دیکھا ہے میں کیا کروں جسے این اللہ نے دیکھا ہے اید اللہ نے مارا ہے لسان اللہ نے سزا سنائی ہے مجھ میں کیا جرات ہے ان کے ہاتھوں میں ہیں چہرہ وجہ اللہ قرار پایا ید اللہ کہہ دیا گیا یہ ساری کے ساری باتیں ہو گئی پیغمبر نے کہا کہ جس طریقے سے علی کو خدا نے لے لیا ہے میں بھی کچھ حصہ لے لوں سلم کا سلمی و حرب کا حربی لحم کا لحمی اے علی تیرا دوست میرا دوست ہے اے علی تیری صلح میری صلح ہے اے علی تیرا گوش میرا گوش ہے اے علی تیری جنگ میری جنگ ہے اس کے بعد پیغمبر جملہ کہا کہ یاد رکھو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں طاعتہو کا طاعتی علی کی اطاعت گویا میری اطاعت ہے وطاعتی طاعت اللہ اور میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے کیا ببو طالب کے گھر میں یہ بچہ آیا ہے اس سے لے کر گھر کی جانب چلے ہیں ساتوہ دن آتا ہے ساتوہ دن حضرت ابو طالب سب کو جمع کرتے ہیں اور سب کو جمع کرنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں حَلُمُ عِلَىٰ عَقِقَةِ عِبْنِي کہ میرے بیٹے کے حقیقی کے لئے آ جاؤ سارے کو بلاتے ہیں سردار آنِ قریش کو روایت کے جملے ہیں کہ ہزار بکرے اور بعض روایت کے انجات پر تین سو اوٹ نہر کیے ہیں حضرت ابو طالب نے سردار نبیل کہا جاتا ہے سردار قریش کہا جاتا ہے تین سو اوٹ اور ہزار بکرے زبا کیے ہیں اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ حَلُمُ عِلَىٰ عَقِقَةِ عِبْنِي اے لوگوں میرے بیٹے کے حقیقے کے لئے آ جاؤ اور اس کے بعد کہا وَمَنْ عَرَادَ تَعْمُ اور جو چاہتا ہے کہ اس حقیقے کے تعام کے اندر شرکت کرے کیا کرے اب سردار قریش ہے کوئی بھی شرکت رکھ سکتے ہیں یہ جملہ کہت فَتَوْوِفُوا قَعَبَا سَبْعًا سَبْعًا قَعْبَے کا تواف کرو سانت سانت چکر لگاؤ قَعْبَے کا تواف کرو اور سانت چکر لگاؤ اب ذرا غور کیجئے کہ قعبے کے آج بھی سانت چکر لگائے جاتے ہیں اور خودِ حضرتِ ابو طالب کی زہرت کے ادھر ہم جملے پڑھتے ہیں کہ سلام علیکہ یا من جعالا شَوْتَ الْقَعْبَتِ سَبْعَتُ عَشْوَات کہ سلام ہو اس پر کے گسنے قعبے کے سانت چکر قرار دیئے اور آج تک تمام بنینوں انسانیت مسلمان کے کوئی بھی فرقہ ہو جب قعبے کی زہرت کے لیے جاتا ہے اور تواف کی بات آتی ہے سانت چکر لگاتا ہے سانت سے زیادہ نہیں لگاتا سانت سے کم ہو تو بھی باطل سانت سے زیادہ ہو تو بھی باطل لیکن یہ سانت کا معیار کب مقرر کیا گیا علی کے حقیقے کے دن کہ داؤں سانت چکر لگا اور اس کے بعد جب سانت چکر لگا لینا آ کر میرے بیٹے کو سلام کرنا اور اس کے بعد حقیقہ تعام کرنا میں ہاتھ جوڑ کر اس کروں تواف کے اندر جب ہم تواف کرتے ہیں مستحبات میں شامل ہے کہ جب تواف ختم ہونے والا ہو حجرِ اسود اور جب رکنِ یمانی کی جانب آئیں تو دونوں کو استلام کریں دور سے گویا ایسا کریں کہ جیسے سلام کیا جاتا ہے اب تاریخی حقیقت بنا دی پروردگارِ عالم نے اس واجب عبادت کے اندر جو لوگ انجام دینا چاہیں گے کہ جب بھی کوئی جائے گا کعبے کا تواف کرے گا رکنِ یمانی کو دیکھ کے استلام کرے گا حجرِ اسود کو دیکھ کے استلام کرے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس کی سنت ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے علی ابن ابی طالب یاد آنا چاہیے چاہتے نہ چاہتے ہوئے علی ابن ابی طالب یاد آنا چاہیے کہ یہ وہ علی تھا کہ جب پیدا ہوا تھا ساتھ چکل لگوا ہے تو وہ کہا تھا کہ علی کو سلام کرو اور اس کے بعد تعام کرو یہ حضرتِ عبو طالب نے جو عقیقہ کیا امیرِ کائنات کا اور وہ علی وہ علی ابن ابی طالب جس کا تعارف پیغمبر نے مختلف طریقوں سے کرایا انشاءاللہ کل کی گفتگو کے اندر بھی امیرِ کائنات کے اوپر ہی گفتگو کی جائے گی کہ پیغمبر اس انداز سے تعارف کرواتے ہیں کہ علی کی مثال گویا کعبہِ مستورہ کی مثال ہے کعبے کی مثال ہے تم کعبے کی جانب جاتے ہو کعبہ تمہاری جانب نہیں آتا تم علی کی جانب جاؤ علی تمہاری جانب نہیں آئے گا اور پھر پیغمبر نے عجیب جملہ امیرِ کائنات کو جس کے اوپر میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ پیغمبر نے عجیب جملہ امیرِ کائنات کو مخاطب کر کے کہا کہ جب امیرِ کائنات ایک مقام پر موجود تھے اور فضائل کی بات ہو رہی تھی ایک مرتبہ پیغمبر نے امیرِ کائنات کے چہرے کے بوسے لیے ہیں اور ایک مرتبہ جملہ کہا ہے کہ یا علی ثلاثت خسال اے علی تین خسلتیں ایسی ہیں جو پروردگارِ عالم نے تجھے عطا کی ہیں مجھے عطا نہیں کی ہے ختمی مرتبت کا جملہ ہے اور عجیب جملہ ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے تجھے عطا کی ہے مجھے عطا نہیں کی ہے کیا کہ اے علی پروردگارِ عالم نے اُعُوطیتَ صَحَرًا وَمَا اُعُوطیتُ اَنَا خدا نے جیسا سُسر تجھے دیا ہے ویسا مجھے نہیں دیا خدا نے جیسا سُسر تجھے دیا ہے ویسا مجھے نہیں دیا کائنات میں کس میں جرعہ تھے کہ یہ کہہ سکے کہ پیغمبر میرے سسر ہیں جو لوگوں نے بنائے وہ بات الگ ہے لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا علی تیرے علاوہ کہ میرا سسر نبی مرسل ہے خاتم النبیین ہے کہ اُعُوطیتَ صَحَرًا وَمَا اُعُوطیتُ آنا کہ جیسا تجھے گویا سسر عطا کیا گیا ویسے مجھا عطا نہیں کیا گیا اور اس کے بعد کہا اُعُوطیتَ زَوْجَتَ اِبْ بِنتَ نَبِيَك جیسی بیوی تجھے عطا کی گئی اگرچہ کہ ختیجہ طاہرہ میری بیوی ہے لیکن اس کے باوجود جیسی فاطمہ تجھے عطا کی گئی وَمَا اُعُوطیتَ آنا مجھے عطا نہیں کی گئی اور اس کے بعد ایک اور جملہ جو ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ اُعُوطیتَ اُعُوطیتَ ابن الحسن والحسین جیسے حسن و حسین جیسے بیٹے تجھے عطا کیے گئے وَمَا اُعُوطیتَ آنا پروردگارِ عالم نے مجھے بھی عطا نہیں کیے اور اس کے بعد پیغمبر نے عجیب جملہ کہا کہ وُلِتُو فی بیتِ عبیق وُلِتَ فی بیتِ اللہ میں تیرے بابا کے گھر میں پیدا ہوا تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا کہ میں تیرے بابا کے گھر میں پیدا ہوا تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا یہ شرب پروردگارِ عالم نے مجھے بھی نہیں دیا کہ علی کی ولادت ایک موجزہ ہے یہ کم نہیں علی کی فضیلت کے واسطے گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے یہ کم نہیں ہیں علی کی فضیلت کے واسطے گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے اور ہم سب جو عقیدہِ ولایت کو رکھنے والے ہیں ان کے لئے بس دو تین اشارہ آپ کی سمہاتوں کے نظر کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر شاعر افراد کو آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کی ولاہ اور بڑے گی پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ پروردگار کی حمد السنا ہے کہ اس نے ہمیں امیرِ کائنات کی ولایت سے متمسق رکھا اور اب وہ افراد انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں کہ ان کے بارے میں معصوم کا جملہ ہے اب یہاں پر شاعری افراد جو کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں میں تو بالکل ناکس ہوں ایمہ نے بھی ایک استعارہ استعمال کیا ہے بیعت آپ لوگ جو بیعت کہتے ہیں ایمہ نے اس سے ایک استعارہ لیا ہے ایک بیعت وہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں اور ایک بیعت وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں جس کا ہم تذکرہ کر رہتے ہیں گھر تو امام رزا کا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بیعت بھی ہمارے آباؤ اجداد اور امیرِ تاہرین کے لئے کہتا ہے خدا اسے آخرت میں بیعت عطا کرتا ہے تو وہ جو بیعت ہے وہ شیر کی صورت کے اندر نہیں ہے وہ بیعت گھر کی صورت کے اندر ہے تو جو افراد یہاں پر پڑھنے والے آلیں انشاءاللہ آپ کی اس نے سماعت ہم دیکھیں گے اور یہاں پر بیٹھ کر امیرِ کائنات کا ذکر ہوگا بس ان جملوں سے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ جو جانتا ہی نہیں عشقِ مرتضیٰ کیا ہے جو جانتا ہی نہیں عشقِ مرتضیٰ کیا ہے پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے میں صرف مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ ان افراد کو زیادہ بہتر طریقے سے سن سکیں جو جانتا ہی نہیں عشقِ مرتضیٰ کیا ہے پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی نماز واجب ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی یہ پیغام لے کر نہ جائے کہ مولانا کوئی رخصت دینے میں پاس کوئی ڈسکاؤنٹ کو نسخہ نہیں ہے کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی بغیرِ حبِ علی ہے تو فائدہ کیا ہے بغیرِ حبِ علی ہے تو فائدہ کیا ہے بغیرِ حبِ علی ہے تو فائدہ کیا ہے جو جانتا ہی نہیں عشقِ مرتضیٰ کیا ہے ایک مرتضیت پر یہ محمد والے محمد پر پروردگارِ عالم کی بارکر میں ہم سب دعا کو ہیں پروردگارِ اس ولادتِ باسعادت کے موقع پر جشنِ مولودِ کعبہ ہے پروردگار بحقِ علی ابن ابی طالب پروردگار مشکل کو شائع کائنات حلالِ مشکلات کے صدقے میں ہم تمام افراد کی تمام جائش شریح حجات کو پورا فرما پروردگار ہم جو جو حجت لے کر آئے ہیں ان کی تمام حجتوں کو مستجاب فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے معبودِ برحق اس کا ذکر ہے کہ جس کی ذکر کو پیغمبر نے کہا کہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے جس کے بارے میں کہا کہ اس ذکر کے ذریعے سے اپنی محافل و مجالس کو زینر بناو خدا کی بارگاہ ہمیں اگر کوئی محفل مدلس یا محفل کا اسٹیٹس رکھتی ہے تو وہ محفل ہے کہ جہاں پر ذکر علی ابن ابی طالب ہوتا ہے اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں اسی محفل کا صدقہ دے کر اسی محفل کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اسوالِ حائی نائت فرما جو بیمار ہیں بیمارِ کربلا کے صدقے میں جلد عزل شفائے کامل آوازِ لائے نے فرما اے محبودِ بھرک آج یہاں پر بیٹھ کر ہم علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کر رہے ہیں کاش ایسا موقع آ جائے کہ روزہِ علی ابن ابی طالب ہو نجفِ اشرف میں حرمِ علی ابن ابی طالب کے اندر بیٹھ کر اس طریقے سے ذکرِ علی ابن ابی طالب کر سکیں اے میرے پروردگار انتقامِ مسائب لینے کے لئے اپنی انت السمیع العلیم وَتُبَلَيْنَا بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَحَلِ بَیْتِ حِتَّيِّبِينَ الطَّاعِينَ یہی پر آپ لوگ تشریف رکھئے گا اب انشاءاللہ شاعر جو یہاں پر موجود ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پر ذکرِ اہلِ بیت انجام دیں گے برمحمد وآلِ محمد صلوات